نمسکر کسان بھائیو سبھی کسان بھائیو کا سواگتہ ہے ایک بار پھر سے ہمارے اور آپ کے منفصند یوٹیوب چینل اگری کلچر انڈیا پر کسان بھائیو ویٹ کلٹیویشن میں کیسے صدار کریں جو گیہو کی فصل ہے اس کی جو پیداوار کیسے بڑھائیں جس سے مٹی بھی اپجاؤ رہے اور گیہو کا گروتھ ٹیلرنگ بھی زیادہ ہو گیہو کی فصل پر جو خرچ بھی کم ہو اور بماریوں کا حملہ بھی کم رہے اور گیہو کے دانے کی کوالٹی بھی اچھی ہو اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آگے ویڈیو میں بتائیں گے سو ایسا ہو سکتا ہے اگر جو ہم آپ کو طریقہ فارمولا بتائیں گے جس پروڈکٹ کا استعمال کرنا ہے گیہو کی فصل میں سو اس سے اس کا یوز کرے تو ایسا ہی ہو سکتا ہے سو اس کے لئے ہم یوز کریں گے ایگری ہیومک جو ویسٹیج کمپنی دوارا رلیج کیا گیا پروڈکٹ اورگینک ہے پوری طرح سے سو اس کا استعمال کر کے ہم پیداوار کو برا سکتے ہیں اگر بیس کونٹرل ایک کلے سے ایک اکڑ سے اوپج میر رہی ہے تو پانچ کونٹرل تک اوپج برا سکتے ہیں یہ بات ہم گرنٹی کے ساتھ کہتے ہیں تو چلو ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں اور چینل پر نئے ہے تو سسکرائب جرور کر لیں اور پاس میں بیل کا بٹن دبا کر آل نوڈیفکیشن پر کلک کر دیں تا جو ہماری دوار آنے والی ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں کسان بھائی اس کو لگ لگ کنڈیشن میں یوز کر سکتے ہیں سٹیپ وان میں بات کریں تو جیسے کسان بھائی کھالی کھیت میں جو ڈی اے پی خار ڈالتے ہیں یا گیہو کی بھائی کرتے سمیں یوریا سنگل سپر فاسفیٹ یا گوبر خاد دو سال کے بعد یا سال بعد کچھ کسان بھائی ڈالتے ہیں تو اس میں ملاکر بھی ڈال سکتے ہیں پانچ کلو پرتی اکڑ کے ماترہ اس میں ڈال سکتے ہیں سو اس سے کیا ہوگا جمین کا وارٹر جو کپیسٹی مینٹین رہے گی اور جمین بھربری رہے گی اپجاوپن قیم رہے گا اور روٹس کا گروہت ہوگا جمین اگر اپجاو ہوگی اور اس کی جو بھرپری ہوگی نرم ہوگی تو اس کا جو پودا ہوگا گیہو کا کسی بھی بھسل کا اس کا روٹس کا گروہت ہوگا اور جس سے گیہو کا گروہت ہوگا تو اب سٹیپ ٹو کی بات کرتے ہیں جب گیہو کی بھائی کرنی ہے اس سمیں سیڈ ٹریٹمنٹ میں اسے یوز کر سکتے ہیں بیج اپچار میں سو پانچ ایمل ایک کلو پر اس کو ملا کر کے ہم جو گیہو کی بھائی کر سکتے ہیں اگر چالیس کلو بیج دا رہے ہیں تو دو سو ایمل پرتی اکڑ میں اس کو جو بیج سیڈ ٹریٹمنٹ جو آپ کر سکتے ہیں سو اسے کیا ہوگا جو گیہو کی بیج کی جرمی نیشن کافی زیادہ بہتر ہوگی سو بیج پر فنگل انفیکشن کی جو پرابل بھی نہیں آئے گی سو بیج 99% جو بیج کی جرمی نیشن ہوگی سو اس سے کیا ہوگا گیہو کیا جو پودا ہے وہ زیادہ گروت بھی کرے گا اور اس کی ٹلرنگ بھی زیادہ ہوگی اور بماریوں سے بھی آگے جو پروٹیکٹ رہے گا سٹیپ تھری سٹیپ تھری میں ہم اسے یوز کر سکتے ہیں کسان بھائی جب پہلی ایریگیشن کرتے ہیں پہلا پانی لگاتے ہیں گیہو کو جب گیہو کی فصل 20 سے 25 دن کی ہو جاتی ہے اس سمیں تو کچھ کسان بھائی پانی لگانے سے پہلے یوریا ڈالتے ہیں یا اور خاد جیسے ڈی اے پی سوپر کا استعمال بھی کرتے ہیں یا پانی لگانے کے دو چار دن بعد بھی یوریا ڈالتے ہیں تو خاد میں ملا کر بھی اسے ڈال سکتے ہیں ڈھائی سو ایمل پرتی اکڑ ماترہ ڈال سکتے ہیں اور اس میں خاد میں ملا کر اسے ڈال سکتے ہیں اسے جو رورس کا گروت ہوگا پودے کا گروت ہوگا ٹلرنگ دگنی ہوگی جو گیہو کے کلوں کی جو فٹاو ہے وہ دگنا ہوگا اسے جو گیہو کی اپج ہے اس پر کافی زیادہ جو پورتی ہوگی جو گیہو کی جو اپج ہے اس کو انکریز کرے گا اس کا شڑکا بھی کر سکتے ہیں جب گیہو تیس دن کی ہو یا چالیس دن کے بیچ آپ اس کا شڑکا بھی کر سکتے ہیں تیس ایمل پندرہ لیٹر پانی میں پندرہ لیٹر کا اگر ٹینک ہے اس میں تیس ایمل یہ ڈال کر اس کا شڑکا کر سکتے ہیں اس کے بھی آپ کو آگے بہت اچھے ریجلٹ ملیں گے جیادہ گروت ہوگی یہو کے پودے کی ویٹ کلٹیویشن اچھی ہوگی اس لیے اس کو یوز کر کے کسان بھائی جیادہ پروپٹ لے سکتے ہیں اس کا خرچ بھی جیادہ نہیں ہے پانس اچھے سو جو ایک اکڑ پر اس کا خرچ ہے اس کو ڈالنے کا سو کسان بھائی اگر اس کو لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں جسکرپشن میں ہماری میل دی گئی ہے اس میں آپ جو میسج کر سکتے ہیں سو کسان بھائی اس کا یوز کر کے گئے ہو کی فصل پر کافی زیادہ لاب لے سکتے ہیں سو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر جرور کر دیں ہمیشہ کی طرح ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں سو تھانکس